سو دیندائی سورج واپس مڑ کے بیکھے مولا علی جاد رو دیندائی پکا مانتے لے جاندائی کچھا خیزر ڈبو دیندائی پکا مانتے لے جاندائی کچھا خیزر ڈبو دیندائی تعددیب کار اب میں دافت خطاب دینا خطیبہ علی سنت سرمایہ علی سنت عالم نبیل فاضل جلیل مقررش اللہ بیان حضرت علامہ مولانا نور عمد نوری صاحب کے وان اور اپنے نورانی وجدانی بیان دینال ساڑھے دیلا نو فرمان اونا دیان تو قبل زور دا نعرہ نعرہ تقبیل جیدو نعرہ تقبیل لگانا ہے نا سجیات بلند کرنا ہے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کرنا ہے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت یا رسول اللہ دا نعرہ اس طرح نہیں کیونکہ میں ہوں آسی دل میں لے کے نغمت سرکار ہے گر عشق نبی نہیں تو زندگی بیکار ہے اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پا رہا ہے نعرہ رسال نعرہ رسال دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن ملاد مصطفی اللہ محمد چاریار حجی خاجہ قدفری حضرت علامہ مولانا نور آمد نوری صاحب ایسے لیہے الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقیم والصلاة والسلام على رسول الكریم العمین اما بعد فقد کالاللہ اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی فی کلامِ حلم جید وَالْفِرْقَانِ الْحَمِئِ فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْاَنَّهُمِ الظَّلَمُ وَانْفُسَهُمْ جَعُوكَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُنزُرْحَ لَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهَ اسْمَحْكَ لَنَا إِنَّنَا فِي بَحْرِهَمِّ مُغْرَكُمْ خُدْ يَدِسَاهِ لَنَا وَاشْكَالَنَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَمْ نَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ الْعَلَى سَيْدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ مَعْدَالِ سَيْدِنَا وَمَلَانَا محمد مبارک وسلم ملکے پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ پڑھ لو پڑھ لو درو شریف السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے نبی دجدوں ظہور ہوئے سبحان اللہ کا میرے نبی دجدوں ظہور ہویا میرے نبی دجدوں ظہور ہویا کنکر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پہ گنگے پولی اٹھے یوکھٹو رن لگ پہ پتھر پانی دے ترن لگ پہ کاتل اپنیاں دیاں نمانیاں دے تائے تائب ہو کے رب تھی لرن لگ پہ باند ہوئے ظلمات دے تر سارے ایڑ نال بگیاراں دے چرن لگ پہ الہی اس ہی آن سے کبھی اس ہی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تُو نے دل آزرگاہ ہمارا نہ کیا ہم نے جہنم کی بہت تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا تھا مگر سرکار سرکار نے جانے نہ دیا ارے میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوہ نہ کیا سبحان اللہ میرے بسدواجب الہترام دوستو عزیزو بزرگو نوجوان ساتھیو اجدہ نورانی روحانی وجدانی ایمان افروز پروگرام بسلسلہ عظمت مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ عظمتِ قرآنِ مصطفیٰ دے مقدس انوان دے نال میرے بھائی رانا محمد نواز صاحب بھائی محمد افضال صاحب جنا نے ذکر پاک دا احتمام کیتا ہے محفل دا احتمام کیتا ہے لیکن اس دے بیک گراؤنڈ تے جائیے نظر مارو کہ کس خوشی دے ویچے محفل دا احتمام کیتا ہے سبحان اللہ تھوڑا جیہ زاؤ کنال بیٹھنا ہے میں تے خود زاؤ کالا بندہ اور ممبرِ رسول تے بیٹھا اے میں کل چار خطاب سن کل میرے ایک جمعہ تو پہلے پھر جمعہ تے تھے بھی بولیاں پھر اثر تو مغرب تک اور اشاہ تو بعد اکاڑے رات تقریباً ساڑ تین بجے کبلہ شاہ صاحب گھر پہنچیں پھر بھائی افضال صاحب بڑی محبت آلے بڑی محبت کر دینے انہا دا پیغام بھی سی نو بجے انشاءاللہ انہا دے ٹیم دے مطابق اسی پہنچ آئے ہوئے سے تھے میرے زاؤک نال بیٹھنے ہیں سبحان اللہ ایک باری کہہ دے بھی یہ ستر نہیں کیا تھے میری عادت نہیں کہ بار بار رکھو سبحان اللہ گل چنگی لگے تھے سبحان اللہ کہنا ہے قرآن سنو تھے سبحان اللہ کہنا ہے ہاں حدیث پاک تو آغاز کرنے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت آلہ دن ہوئے گا سبحان اللہ تو اڑے نال چلنا ہے تو اڑے نال چلنا ہے قیامت آلہ دن ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا کچھ مرد ہونگے کچھ عورتہ ہونگیاں قیامت دے میدان دے بچے کچھ مرد ہونگے قبلہ شاہ صاحب کچھ عورتہ ہونگیاں انہ دے سرات سنہری تاج ہونگے سنہری تاج بڑے مرتبے سرکار دے بارگاہ دے بچے غلام عرض کرنگے پوچھیا جائے گا اللہ دے بارگاہ چاہی اللہ کون لوگ نے جنا دیا جسرات سنہری تاج ہے کیا ہے نبی نے آواز آئے گی نبی نے یا اللہ شہید نے آواز آئے گی شہید بھی نہیں یا اللہ غازی نے آواز آئے گی غازی بھی نہیں یا اللہ ولی نے آواز آئے گی ولی بھی نہیں نہیں اللہ دی بارگاہ چرز کیتی جائے گی یا اللہ پھرے کون لوگ نے جنا دیا جسرات سنہری تاج ہے اللہ فرمائے گا او لوگوں اے او لوگ نے جنا دنیا تے اپنی اولادنوں قرآن پاک حفظ کریں جنا نے قرآن پاک دی دھولت قرآن پاک حفظ ہائے والدین بھی بکشے گئے ہو آپ آنے آنے بھی ستے پیڑیاں بکشے والا اندہ ہے ہیک 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 حافظ ہو جاوے گھر بھی چوں ستے پیڑیاں بکشی ہیں جاندیاں نے ہائے توجہ کر ذرا یہ سنہری تاج اونا ماں باپ دے سراتے ہوئے جنا نے اپنی اولادنوں قرآن پاک حفظ کرائے ہیں کہو سبحان اللہ اچھی بلو سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے صبح دے نال اٹھیا کرو فجر دی نماز پڑھی کرو فجر دی نماز پڑھن تو بعد قرآن پاک دی تلاوت کی تھی کہو سبحان اللہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی کرو غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قرآن کتنا پڑھئے اور فرمایا رب توفیق دیوی تے تو پانچ سپارے پڑھ تین پڑھ دو پڑھ نہیں تے میرے آقا فرماندے نے کام ماز کام فجر دی نماز تو بعد ایک کرکو دی تلاوت ضرور کی تھی ایک کرکو دی تلاوت ضرور کر لی کر عرض کیتی سونیاں فائدہ کیو سبحان اللہ کی عرض کیتی سونیاں فائدہ کی ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا فائدہ اے اوسی تو قبر دے ویچ پچھو جا سے قرآن قبر چھ پہلے آجا قرآن پاک قبر چھ پہلے آ جائے گا امام احمد بن حنبل دا زمان نائے ایک بے اولاد ستر سال دی عمر ہو گئی بے اولاد سی اللہ دی بار گچھ رو کے رس کیتی مولا لوکا نو اولاداں دیتی ہیں نہیں میں ترسدہ جا رہے ہیں مولا میں نو ہی بیٹا نہیں تے کم از کم بیٹی ہی عطا کر دے جدو میری چار پائی گھر ہوئی اٹھے کم از کم میری چار پائی نو پکڑ کے ابو کہے کے رو کے میں نو صدا تے دے وے قبولی جدہ وقت اللہ نے دعا قبول کی تی قبولی جدہ وقت اللہ نے دعا قبول کر لئی رو کے کہندے مولا اکلا لوں رب اتنا دے رے بس بس کہن زبان نو اکلا تنا بڑی شان قباب تے او خالی گئے جہان نو ارگی تے یا اللہ بیٹا نہیں تے میں نو بیٹی عطا فرما جدو چار پائی اٹھے مگروی ابو کہے کی آواز دے قبولی جدہ وقت سی ستر سال دی عمرت اللہ نے بیٹی عطا فرمائی بیٹی نو چکیا اللہ دی بارگا چرد کی تی مولا میری زندگی دے ایام میں چتنا عطا فرما مولا اے میری بچی جوان ہوئے ہیں مولا اے مہندہ رشتہ تے کراں جدو مہندہ رشتہ تے کراں مولا ساری دنیا دی دولتیں نو جہے زیچ دیوان بچی جوان ہو گئی بولن لگ پئی جوانی دے وچ بچی قدم رکھے آو ادھر دولت ساتھ چھڑ گئی دولت ساتھ چھڑ گئی تیل کا لیا مندعوے لوہاں بین ناس اے دنیا سائے دی دھرا بدل دیئے دولت ساتھ چھڑ گئی دولت ساتھ چھڑ گئی بچی دے دن مکر کرو کیوے کرو میں تے دنیا دی دولت دینی یہ پریشانی پریشانی دی آلت وچ امام احمد بین ہمبل دیبار گاوے جاندائے جا کے ارد کردائے حضور میں تے قسم کھا دیا ہی بچی رو ساری دولت دے مانگو ساری دولت ساتھ چھڑ گئی اوہ فرمایا جا بچی دی رکس دی رائے تبا اب کرو دنیا دی دولت احمد بین ہمبل دے مانگو بین ہمبل دے مانگو بین ہمبل دے مانگو دن مکرر ہو گئے بڑا پریشان رکس دی دائے تمام کی تے امام احمد بن ہمبل دی بار گاوے چتلا دی تی گئی آقا تشریف لے آؤ ہو بچی دے دن تے کر دی تینے امام احمد بن ہمبل تشریف لے آئے فرمایا بچی چورو حضور میں تے کائنات دی دولت دے نیشی فرمایا غبرا نہیں کائنات دی دولت دے شاں اوہ جو دو بچی چورا لگے امام احمد بن ہمبل دے قرآن پاک اوہ بچی دے سیرتے قرآن پاک بچی دے سیرتے رکھے آئے سبحان اللہ یار سبحان اللہ قرآن پاک بچی دے سیرتے رکھے آئے باپ بولیا میں تے ساری دنیا دی دولتیں نہیں آئی اوہ فرمایا قرآن تو وعد کے دنیا دی دولتیں اس دولت تو وعد کے دنیا دی دولتیں کچھی بولو کوئی نہیں ایک انگریز پادری حسائی اعلان کیتے ہیں اوہ مسلمانوں تُسی کہنے دیو کہ سڑا قرآن سچ ہے اسی کہنے سڑی انجیل سچ ہے سبحان اللہ تُسی قرآن لے آؤ جائے گی دوسری کتاب جل جائے گی اے بات ہوئی نا انگریز پادری حسائی بزارہ میں چیلان کرنا پھر دے کسے چیلنج قبول نہ کی تا شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی دیلی دی جامعہ مسجد اندر در سے قرآن دے رہے کسے دسیا حضور یہ کہ انگریز پادری حسائی نے مسلمانہ دی غیرت نللکار دیتا ہے ارے وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ظلیل و خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر غیرت نللکار دیتا ہے فرمایا کسے چیلنج قبول کیتے ہیں حضور کسے چیلنج قبول کیتا نہیں شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی قرآن پاک سینے لاتے دور پہ سبحان اللہ کہیں آ رہا ہے سبحان اللہ کہیں آ رہا ہے قرآن پاک سینے لائے بزار میں چائے آنکھیں آئے اس پادری نو تلاش کرو شاہ عبدالعزیز دا چیلنج قبول کردائے جدو پادری ہی شاہی نو تلاش کیتا گیا سامنے آ گیا آنکھیں آئے پادری یا تیرا چیلنج کیے اگھیں میں انجیل سٹنا تسی قرآن سٹے سچی کتاب بچ جائے گی چھوٹی کتاب جل جائے گی اوہ فرمایا پادری یا اسی کتاب سٹن والے نہیں کتاب سٹنا سادھا شار نہیں سادھا شیوہ نہیں ارے سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے ارے موت بھی ہو سر پر تو شکایت سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے ارے موت ارے موت بھی ہو سر پر تو شکایت نہیں کرتے شاید دلدی آپ نے فرمایا انجی کر تُو قرآن میں قرآن سینے لالینہ تُو انجیل سینے لالا میں قرآن سمیت چھال ماراں گا سبحانہ لگے یار میں قرآن سمیت چھلانگ ماراں گا تُو انجیل سمیت چھلانگ ماراں انہیں کیا نانا کتاب سٹنی ہے اوہ فرمایا کتاب نہیں سٹنی ہے تُو انجیل سینے لالا میں قرآن سینے لالا اگ تے سولے پڑھت پئے شاید دلدی قرآن سینے لالا یار اگ بے چھال ماری اللہ دی کس ہمیں اوہ اگ گلابتیاں پتیاں بن کے بکھر گئی اوہ اگ گلابتیاں پتیاں بن کے بکھر گئی ارے در سے قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو زمانہ نے ہمیں یہ زمانہ نہ دیکھایا سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے ریسالت بابا دے بلندے نہ رہے ریسالت نہ رہے حیدری نہ رہے غوثیاں جشنے ملادے مصطفا علمائے حق کے لے سنت میرے آقا نے فرمایا قرآن چمڑے دے ویچ چمڑے دے ویچ قرآن تا نقصے ہوئے اس چمڑے نواغ اس چمڑے نواغ سار نہیں سکتی او یارو چمڑے ویچ قرآن ہوئے اگسار نہیں سکتی تے جندے سینے ویچ قرآن کی خیال ہے چمڑے تے آگا سر نہیں کر دی تے جندے سینے ویچ قرآن ہوئے قرآن اثر اُتھی بُلو آگا سرے آگا سرے ہائے تھکاوٹ بہت ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ تو اڈا ذوق بھی قابل داد ہے اے پنجوان خطاب میں کر رہاں حضور دا صدق ہے کیونکہ سرکار دا ذکرن والے کدے تھکدے نہیں کدے رجدے تے میں تے ہی کمانگا کہ سونا یا یا سونا یا یا تے ہو گئی عباد دنیا تے دھکھ دور ہو گئے مصیبتاں موک گیاں اے ملیا چین غریباں تے مہاڑے ہانوں اکھا رو دیاں رو دیاں روک گیاں اوچنا نہیں ٹھٹھا سبحان اللہ کس نے کوڑ ٹردہ پھردہ ہی نہیں یار کوڑ ٹردہ پھردہ ویکھیا نہیں تے کئیاں ویکھیا ہی نہیں عاشق ہے اوچنا نہیں جتھا اوہ ہی کررگلہ اوچنا ویکھیا ہی ہوتے بولتے نہیں اوچنا راز حقیقت اوہ جان کہنے اوہ راز حقیقت بھول دے جنابی یوسف علیہ السلام مصر دیاں گلیاں چوڑے پیسن تے مولا پی آوی ہوتے ہیں کھوٹے آرفے کھڑی فرمان دے نہیں انصاف دنیا تو خاتم ہو گیا ہے کھڑے کاش ویچن والے ہندے یکوب علیہ السلام سبحان اللہ کھڑے ویچن والے ہندے یکوب علیہ السلام تے خریدن والی یگو ہندی زلیخان پھر کیوں دا دنیا دیاں دا اول تھا مک جان دیاں مال مک جان دا سونا مک جان دا درمو دینار مک جان دے جے یاکوب کریں دے قیمت آتے مولز علی خان پانڈیس جان دے دی ایک دیدت پدلے ہوئی قبول نام جان کے قربان کر دن دی جناب یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا اکوال وی پوٹ کے دن دے نا وہ اگر بے قدرے سن نا لوگ وہ لوگ بے قدرے آئے سرکار دی جلوہ گری ہوئی سرکار تشریف لے آ رہے ہیں مکہ دا بزارے کا وہ سبحان اللہ مکہ دے بزار میں سرکار دی جلوہ گری ہوئی دعا کرو اجیتے بھی سونا آ جائے سڑا اکید ہے جتے بھی حضور دی محفل ہوئے سرکار اس محفل میں چون دے نہیں میرے یاکد ہے یدلہ والا ہاتھ غلامہ دیا سرہ دیو یہ سڑا اکید ہے اور ایوی اکید ہے کہ غلام ایتھے بولن تھے اکا سن دے نہیں اکا سرکار مدینے اے لہور دے بیچے ایک بزرگ ہوئے نہیں حضرت شعب المالی ہے کہ وہ سبحان اللہ حضور گاؤس پاک دی اولاد بچوں نے آپ تشریف فرما نے ایک مرید آ گیا مرید قدمہ وے چہاتھ چرکے قدمہ وے چہاتھ را گرد گردہ پیرہ میں مدینے جاؤں سبحانہ لگے یا دعا کرونا سب مدینے لے جائے میں مدینے جاؤں ہواں کوئی پیغام ہے تے میں انہوں دے دیو پیر دیاں اکھاں ویچوت اوہ فرمایا یوتھے بھی اکھلی نہیں نہیں بھائی بھائی افضال صاحب نہیں نہیں اکھے مدینے جاؤں ہواں کوئی سنے آ دینا جائے سبحان اللہ مرید پیر پی آکھے تے پیر دیاں کھمیچو اتھرو آکے فرمایا جھلیا ہوتھے بھی نہیں کوئی سنے آ گل رہا حضور دیو اوہ فرمایا انج کریں سرکار دے رہو دائے بھاگتے پہن جائیں ہاتھ بن لمی ادب ہتھو نجامن دے میتے قدمہ وال کھلو کے اپنا سلام پیش کریں اپنے سلام تُبا میرے آنکھ کا دیبار گایا چرد کریں کملی والیاں میرا پی کتا یا بول مالی وی دوانو سلام مرد کردار سی یہ سوڑا قبول کر لوے اوہ دی بڑی قریب مرید چلیا چل دیا چل دیا چل دیا ہاتھ بن کے نا نا بھئی اینج کر کے اتوجو اے نقشہ اپنا سلام سرکار دی بار گاچ پیش کیتا اپنا سلام سنو پیش کرن تو بعد نا پیر دا سلام یاد ہے مرشد دا سلام وی حضور دی بار گاچ دین ہے اینج کر کے نا دل دیوچ سوچ دے بیجی میں میرے پیر آکھیا سی نا اوہ میں میں نہیں کہن دا کیونکہ میرے پیر دیا اکھیا سی نا کتا ابول مالی تو اٹی بار گاچ سلام عرض کردہ سی تکن دے بھی میں اوہ میں نہیں کہن دا کیونکہ بیعد بھی نہ ہو جائے سرکار دی بار گاچ دے بھی چل کر کے ہاتھ بن کے عرض کردہ سونیاں میرے پیر حضرت شاہ ابول مالی بھی تو انوش اللہ عرض کردہ سبان اللہ اللہ بس جدو اتنی بات کی تھی یا رسول اللہ کنلی والیا میرا پیر حضرت شاہ ابول مالی تو انوش اللہ عرض کردہ سی جدو اتنی بات کی تھی روضہ پاک بھی چویا وعد آ گئی اوہ سلام دین والیا اوہ امانت اچھ خیانت ناکل ناکل جیڑا پیغام لے کیا یوں وہ پیغام سمجھ گیا کہ جدو میرا پی میں نو سلام دیندہ پیاسی میرا یقا سندہ پیاس نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن ملاد مصطفی علماء حق کہلے سننے 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 میرا پیر حضرت شعب المالی تو انہو سلام عرض کردہ سی روزہ پاک سننے پتاب المالی تھوڑی بارگاوے سلام ارد کرداشی بس اتنی بات کی تھی روزائی پاک وی چود بارہ عواز آئی والائی ہے والائیکم السلام اوہ سلام دین والیاء تیرے تیوی سلام تیرے پیر تیوی اوہ تیرے پیر تیوی سلام ایدھر پیر دین کی قیفیت ہے فرمایا یوں میری مریدوں اوہ کھڑے ہو جاؤ حضور کی گلے فرمایا موکر لیا مدینے پاک وال سارے کھڑے ہو گئے موکر لیا مدینے پاک وال حضور جسو اوہ فرمایا اوہ میرا مرید سونے دیا قدمہ ویچ پہنچی آئی آہ سبحان اللہ کیا بار میرا مرید سونے دیا قدمہ ویچ پہنچی آئی میرا پیغام دیتا ہے تیجیڑا روز پاک ویچو سرکار نے جواب دیتا ہے ملہ اور کنہ ویچ پیاس سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوزیا جشن ملاد مصطفی غلام بولن تیا قسم آقا بول لیتے غلام پیر میرا لشاہ گو لڑ دیشن شاہ سبحان اللہ کیا تشریف فرما نے ایک ڈاکو آگیا غلام محمد اندہ ناسی عرض کردہ حضور میں نے مرید کردہ مرید نے غلام محمد نے ہاتھ اگے کار کے پیچھے کر لے وہ فرمایا ہاتھ پیچھے کیوں کی تینی عرض کردہ سونیا نماز بھی پڑھ سا لوزے بھی رکھ سا سونیا میرے کول بینک کی اکاؤنٹ کوئی نہیں سیویں گے اکاؤنٹ کوئی نہیں میں چورا میں نے تو ساتھ چوریاں تو نہیں روکنا فرمایا اچھا آوادہ کر کردہ رمی چوریاں ایک وعدہ کر جتھے تیرا پیر ہوئے ہوتھے چوری کہا لگے حضور میں بہاول پرداز میرا پیر گولڑے رند ہے اسی کی تھوڑیاں ایتے چوریاں گئی اکھے پیر جی انسی کدیلی کی ساڑا آپ دا علاقہ ہی بڑا ہے فرمایا پھر اے وعدہ اکھے جتھے تیرا پیر ہوئے ہوتھے چوری نہیں کر دا ذکر و اذکار پچھیں ریل تے چڑیاں اے بہاول پر پہنچیاں رات ہو گئی اپنا سمان چکیاں وہ جنہیں نال دیواراں پھار دے ہوندے ہیں اگھے چور یہ جنہیں دیواراں سانہ لانی ہونتے چور روکیاں دے نے جڑا کو جہی دے چاہی گلے میں ہے نمی سمان چکیاں ایک چک دے وچ پہنچیاں جا کے مکان دے دیوار پھاری اوہ دیوار پھار کے جدو یا دردہ کھلو یا کیوے کھیاں سرکارِ گولڑاں مسلے تھے سرکارِ گولڑاں مسلے تھے بیٹھے ہیں سوچ دائے ہو سک دائے میرے پیر دائے جہی دے مریدہ تھے پھر آئے ہوئے اوہ دوسرے پھینڈ گولاں محمدہ تور جہاں دوسرے پھینڈ آیا جا کے مکان دیوار پھار کے جدو یا دردہ کھلو یا تکیوے کھیایو تھے وی سرکارِ گولڑاں مسلے تھے وی یہ تھے وی چلو تیجھے پھینڈ چل دے رہنے سمان چکی ہے تیسرے پھینڈ آ گیا جا کے مکان دی دیوار پھاری دیوار پھار کے جدو یا دردہ کھلو یا کیوے کھیایو تھے وی سرکارِ گولڑاں او تھے وی او تھے وی سرکارِ گولڑاں مسلے تھے ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فداعے پنتے کھے دیدار کا عالم سمان سٹھی ہے ریل تے چڑے آ گولڑاں دوبارہ پھر میرے پیر میرے لیشاہ شاہب مریدہ ویچ بیٹھے نہیں اینج کر کے نگاہ اٹھے ویکھی آؤ گولاں محمدہ چھتی آ گیاں ارد کردائے حضور میری چوریاں والی وی شرط میری چوریاں والی وی شرط کوئی نہیں اوہ فرمایا یا ساتھ انہوں روکیا نہیں اوہ چوریاں کردائے ہاتھ بانے کے ارد کردائے اوہ پیران چوریاں کرانک تھے اوہ جتے جانا ہے کہ دھو ہونا بہان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق علی سنت عرض کردائے حضور چوریاں کرانک تھے جتے جانا ہے نمانداری نالدہ سو سرکار ایک گولڑا آسکتے نہیں کملی والا نہیں آسکتا میرا کملی والا آسکتا ہے کہ نہیں بولو سرکار میرے آقا نے جماعت کرائی فرضہ دی اینج کار کے ہاتھ گیتا ہے نماندہ پھر پیچھے پھر اگے پھر پیچھے سلام پھر گیا غلامہ نماندہ کتی سونیاں اے جیڑا تسی ہاتھ اینج کیتا ہے جماعت ایچ ہے یہ ہاتھ کیتے کیتا سی سرکار مسکرہ کے فرمایا میرے غلاموں یہ میں ہاتھ کیتا سی جنت ایچ ہے کیتے کیتا سی ان جنت کیتے جان دیوں پہلا ہے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ ستوہ جیڑا اکا مسر نمیج کھلو کے اینج کرے ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے میں اللہ دی قسم کہنا اگر جنت میں جا سکتا ہے دے مدینہ دے ویچو اور میرے بھائی محمد نواز دے گھر بھی ہاتھ اکھو سبحاناللہ حضور گاؤس پاک دا دور آپ دے دور دے اندر آپ اس دور دا بادشاہ انہیں اپنے وزیرہ مشیرہ نو کٹھیں کر کیا دنیا بھی تو میلا اپنے اپنے گھرائج کر دی مسجد میں چاننا کہ حضور دی محفل میرے محلوی چوی نہ ہو جائے سبحاناللہ تو ٹھیک نگیش تیرا کرو پھر داوتنا میں چھپا لینے کار چھپا ایک سر محفلہ ہوں دیا جتھے داوتنا میں چھپ دینے کار چھپ دینے داوتنا میں چھپ آنے کار چھپ آنے بڑے وڑے لوگ انہوں بھلا لو داوتنا میں چھپ گئے کار چھپ گئے وڑے وڑے لوگ موال چلے گئے و میرے بھائی محمد نواز محمد افضال دے گر یا جو حضور دی میں کار نہیں چھپ اتھے عبیر بھی آئے بیٹھے نے اتھے غریب بھی سارے انہوں داوت آپ داوت او باد شادی میں فلائی کار ٹر گئے ایک بڑی مائی شرکار دی آشک بو ایچ بیٹھی ہاتھ بیٹھے چلا تھی پوچھ دی پترو آج کتھے چلے ہو نیم ما بلا یا جو کوئی پچھن والی گل باد شادی آپ محل میں چھ سونے دا ملا دا سونے مائی آش کسی سرکار دی مائی ہوگی آگے نا اپنی بچی نو کہن دی بیٹی بیٹی نے آکھ آیا می تو سی بیٹھ جاؤ ان مال لات تھی دے سہار چل دیا چل دیا باد شادی محل میں چا گئی دربان بوئے اگے کھل ہوتے آئے اندر جامن لگی دربان نہ رو کی آؤ نیمہ کی در جاؤ آکھ آئے پتر حضور دی محفل سنن جاؤ آکھ دعوت نام حضور دی محفل ہوئے دعوت نام محفل سرکار دی مر دعوت نام محفل محفل سن محفل اندر جا سکتا او دوسرا بند ہور جا سکتا نہیں مائی بڑی ملت کی تے انہیں کہا پتر محفل سن آئے 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 محفل سن محفل 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 سن محفل انہیں مائی بڑی مائی آئی انہیں زور مار کے اندر جا لگی دربان روکیا وہ بڑی مائی نو دھک کے وجہ تر دیک پائی جدو ڈگ پائی اکھا ویچو وط رو آگئے رو پائی رو دیا رو دیا مدینے وال بو کر لئی دی اے لو سرکانو ارد کر دیئے کملی والیا میں سر دی رئی ساں تو غریبان دا بھی رسول تو یہ بیران دا بھی رسول پاریا جب پتا چلے آئے سوریا تُو تُو سرک بھی رو دا رسول غریبان دا رسول نہیں جے غریبان دا رسول ہوتا تُو آج میں نو انگر جا من دے دے او مائی رو دیا لون دیا او ایک گھر آگئی اکھا ویچو اتھرو دی پوچھے نی اممہ کی ہو یائی اگر حضور دے ملات ویچو او میڈو تھن کے مار کے کڑ دی تا گیا مان اکھ یعنی دی تیار ہو دی تیار ہو جا اسی حضور دی میں فل گر سجا لے نی میں سرکار دا ملات پڑی آمان گی تُو سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ شاہ صاحب میں کہن دی کوئی گل نہیں سنو کڑ دیتا رات ہو نا دی بھی لنگ جیسی تی رات سڑ دی بھی دیلی راضی کہنا ہے نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن ملاد مصطفی علماء حق اللہ سن توجہ ذرا ایک ملاد ادھر ہو دوسرا ملاد مائی اپنے گھر کرا رہی غریب مائی سے چار پائی بچھا تو پواندی بیت میں سراندی بینی میں حضور ملاد پڑی آس سن 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کی میں ملاد پڑی جنت سن سن سبحان اللہ تیلی راضی کرنا سونا خوش ہو جیسی آم پواندی بیت مائی نے حضور ملاد شروع کی تا نی دی اوہ دوہا دے مکڑے والے